اب انجینئر علی مرزا صاحب کو اگر وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو چیلنجز میں نے کیے ہیں میں ان پر بات کروں گا اور مفتی صاحب المحند المفنت پہ جو میں سوال کروں گا اس کا جواب دیں گے تو جس دن یہ کلپ اپلوڈ ہو گیا تو میں انشاءاللہ اپنا ٹائم بتا دوں گا کہ میں کب سفر کر رہا ہوں جہلم کا اور میں کب بیٹھ کے بات کر رہا ہوں آپ نے خود کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں جہلم ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ آپ تشریف لائیں اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئے اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں مجھے ویسے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ آئیں اور مجھے لگتا کہ میری قرامت ہی یہ نکلے گی کہ یہ کبھی بھی در نہیں آئیں گے اب میری خواہش ہے بار بار میں ان کو ریکویسٹ کروں گا سر مفتی صاحب ویلکم تشریف لے آئیں ہم ریڈی ہیں پانچ اکتوبر دو ہزار اکیس میں اس وقت جہلم میں ہوں آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں اور میرا یہ زندگی میں پہلا سفر جہلم کا اور اس کا بنیادی مسج انجینئل علی مرزا صاحب سے بالمشافہ بات چیتے ہیں جو کہ آپ کو بتائے کہ بہت عرصے سے یوٹیوب پہ ایک ملاقرہ سے چل رہا ہے وہ آ رہے ہیں یہ نہیں آ رہے ہیں وہ بلا رہے ہیں یہ نہیں جا رہے کچھ ایک عجیب سی سیچویشن چل رہی ہے پہلی بات تو یہ کہ میں انجینئر صاحب کے سامنے بیٹھوں گا انشاءاللہ اور دیر گھنٹا ہم المحنت المفنت کے ان عقیدوں پہ بات کریں گے جن کے بارے میں انجینئر صاحب بہت عرصے سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں اور کوئی بھی میرے سامنے ان مسائل پہ بیٹھ کے بات چیت نہیں کر سکتا یہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں نا کہ اصولی بات کریں تو ان کو ان کے ساتھ والے لوگ ہی روک دیں گے بڑے بڑے دیوبندی علماء یہاں پہ آتے ہیں اور وہ جو ان کی آپس میں ڈسکیشنز ہوتی ہیں نا بڑوں کی پنجاب کے جو دیوبندی علماء ہیں وہ کہاں دیں وہ بلا جائے ہوتے کل نہ جانا ٹھیک ہے نا جی جب مرضی لے آئے آپ جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس سے اگلے دن ہی بے شک ٹکٹ کٹائیں تو میں انجینئر صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں جہلم آ چکا ہوں ان عقائد پر جو تین عقائد آپ نے ہائلائٹ کیے ان تین عقائد پر آپ سے انشاءاللہ میں ڈیڑھ گھنٹا بات چیت کروں گا اور پھر انشاءاللہ ڈیڑھ گھنٹا ہم آپ کے جو آپ نے جو قرآن و سنت میں تحریفات کی ہیں اور خاص صاحب اکرام جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فیرست ہیں ان پر جو آپ نے الزامات لگائے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم ڈیڑھ گھنٹا ان ٹاپک پر بھی بات کریں گے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے تو آپ ہمارے سٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ اسے عقیدے کا مسئلہ سمجھتے ہیں تو آج ہے اس کو عقیدے میں شامل کر لیں یہ بھی ایک سوال ایڈ کر لیں اگر آپ اس کو آسان سوال سمجھتے ہیں یہ سوال آپ کی زندگی کا سب سے مشکل سوال ہوگا کہ میں آپ کو بتا دوں یہاں میرے نمائندے ہیں مورانا مصاب صاحب یہیں جہلم کے مقامی ہیں ان کا میں نمبر یوٹیوب پہ شیئر کر رہا ہوں تو انجینئر صاحب خود یا ان کا کوئی نمائندہ اس نمبر پہ بات کر کے ان سے بیٹھ کے تیہ کر لیں میں اٹھالیس گھنٹے جہلم کے اندر بیٹھ کے انتظار کروں گا انجینئر صاحب کے ریپلائے کا اگر پوزیٹیو ریپلائے آتا ہے اور یہ ریپلائی یوٹیوب پہ آنا چاہیے یہ ٹیلی فون پہ یا واتس ایپ پہ نہیں یوٹیوب پہ وہ اپنا ریپلائے ریکارڈ کروا ہیں کہ جی مفتی تارک مصاب صاحب جہلم آ چکے ہیں بہت شکریہ اور میں ڈیڑھ گھنٹہ المحنند المفنت اور ڈیڑھ گھنٹہ ان چیلنجز پر جو میں کرتا رہا ہوں یعنی انجینئر صاحب کرتے رہے ہیں میں ان پہ بات کرنے کے لیے ریڈی ہوں کہ اٹھالیس گھنٹے میں کوئی جواب ہی نہیں آتا سیرے سے یعنی جواب تو آتا ہے مگر وہی پرانے سٹائل میں یعنی اس جواب میں ہمیں یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تو میں پھر حجت تمام کر کے یہاں سے جہاں مرضی جاؤں تو اٹھالیس گھنٹے اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے بعد میں آپ کا ویٹ کروں گا میں جیہلم شہر میں ہی رہوں گا تو اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندرگر آپ کا کوئی پوزیٹیو جواب آ جاتا ہے اور آپ اس کے لیے اگری ہو جاتے ہیں تو میں مزید اسٹرے کروں گا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میری طرف سے حجت تمام ہو چکی ہے پھر شاہد آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں وما لئینا اللہ البلا